اسلام والیکم بیلکم ٹو ساما میجک کچن کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے ساتھ سیئر کرنے والی ہوں بیہار اور یوپی کی فیمز ستو کے پراتھے کی ریسپی یہ ستو کا پراتھا بہت ہی سوادیسٹ بنتا ہے تو آپ اسے ایک بار جرور بنا کر ٹرائے کریے گا یہ آپ کو اور آپ کے پریبار کو بہت پسند آئے گا تو چلیے بینہ کسی دیری کے فٹا فٹ ستو کا پراتھا بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ستو کا پراتھا بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم آٹھا گند کر تیار کر لیں گے اس کے لیے ہم ایک باؤل میں لیں گے دو کپ گہوں کا آٹھا آپ چاہے تو دو کپ آٹھے کی جگہ ایک کپ میدے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں میں سیمپل اسے گہوں کے آٹھے سے بنا رہے ہوں تو دو کپ آٹھا ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گے آدھا چمچ نمک نمک ڈال کر اب ہم اسے مکس کر لیں گے اور اس میں ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا کر کر پاڈی آپ چاہے تو آٹھے میں تھوڑا تیل بھی ڈال سکتے ہیں تو تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر ہم ڈو لگا لیں گے ڈو بہت زیادہ نرم یا بہت زیادہ سکت نہیں گوندنا ہے نورمل جیسا ہم پوری پراتھے کے لیے ڈو لگاتے ہیں بلکل ویسا ہی ڈو ہمیں لگا کر تیار کرنا ہے تو یہ دیکھئے ہم نے ڈو لگا کر تیار کر لیا ہے ڈو لگانے میں ہمیں ایک کپ پانی کا یوز ہوا ہے اب ڈو کو سیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے ڈھک کر دس سے پندر منٹ کے لیے اور تب تک ہم پراتھے کے لیے سٹافنگ بنا کر تیار کر لیتے ہیں پراتھے کے سٹافنگ کے لیے ہم سب سے پہلے ایک باؤل میں ڈالیں گے ڈیر کپ ستتو یہ ستتو آپ کو کسی بھی گروسری سوپ میں آسانی سے مل جائے گا تو ستتو ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک چمچ باریک کٹا ہوا لسن لسن ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گے دو باریک کٹا ہوا ہری میرچ اور ساتھی ہم اس میں ڈالیں گے ایک چمچ باریک کٹا ہوا ادرک ادرک اور ہری میرچ ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک باریک کٹا ہوا پیاج اور بارک کٹا ہوا دنیا بدھا ان سبھی چیزوں کو ڈال لے کے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گے آدھا چھوٹا چمچ اجوائن اور ساتھی ہم اس میں ڈالیں گے آدھا چمچ نمک نمک میں اس میں آدھا چھوٹا چمچ ڈال رہی ہوں آپ نمک اپنے سوادنو ساڑھیں نمک ڈال لے کے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک چمچ اچار کا مساءلہ میں آم کا اچار کا مسالہ ڈال رہی ہوں آپ کسی بھی اچار کا مسالہ ڈال سکتے ہیں اچار کا مسالہ ڈالنے سے سٹافنگ بہت ہی بڑیہ لگتی ہے اچار کا مسالہ ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک بڑا چمچ سرسو کا تیل سرسو کا تیل ڈالنے سے سٹافنگ میں بہت ہی بڑیہ فلیور آتا ہے تو سرسو کا تیل ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گے آدھا چمچ جیرہ پاورڈر اور ساتھی ہم اس میں ڈالیں گے آدھا چھوٹا چمچ لال مرچ پودر ان سبھی چیزوں کو ڈالنے کے بعد اب ہم اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے اسے مکس کرنے میں ہمیں پانی کا یوز نہیں کرنا ہے بس اسی طرح ہمیں اسے مکس کر لینا ہے تاکہ اچار کا مسالہ اور باقی کے مسالے اچھی طرح مکس ہو جائے تو یہ ہمارا پراتھے کا سٹوفنگ بن کر تیار ہے اب ہم فٹا فٹ پراتھا بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو اب ہم نے جو آنٹا سٹ ہونے کے لیے رکھا تھا اسے چیک کر لیتے ہیں آنٹا اب اچھی طرح سٹ ہو گیا ہے تو ایک بارے سے ہم اچھی طرح مسال لیں گے اور اب ہم اس کی لوئی بنا لیں گے تو نورمل ہم جیسے پراتھے کے لیے لوئی بناتے ہیں بس اتنی ہی بڑی ہم لوئی بنا لیں گے تو یہ ہم نے لوئی بنا لی ہے اسی طرح ہم باقی کی لوئی بھی بنا کر تیار کر لیں گے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح آپ کو اچھی اچھی ریسپی دیکھنے کو ملتی رہے تو لوئی بنانے کے بعد اب ہم اس کے اندر سٹفنگ بھر لیں گے سٹفنگ بھرنے کے لیے سبسے پہلے ہم ایک لوئی لیں گے اور سینٹر میں دو انگلی کو رکھ کر اس طرح کٹوڑی کا سیف دیں گے تو اس طرح دو انگلی کو سینٹر میں رکھیں گے اور چار انگلی کو باہر اور اسے کٹوڑی کا سیف دیں گے تو کٹوڑی کا سیف دینے کے بعد اب جو ہم نے سٹفنگ بنا کر رکھی ہے اسے ہم اس کے اندر بھریں گے تو اس طرح سے ہم چمچ کی مدد سے سٹفنگ کو دوا کر بھر لیں گے سٹفنگ بھرنے کے بعد سینٹر میں اس طرح پریس کریں گے اور کنارے کو اس طرح ایک جگہ پر لے کر آئیں گے اور ہاتھوں سے اس طرح پریس کرتے ہوئے اسے بند کریں گے آپ چاہیں تو یہ جو اوپر کا حصہ ہے اسے نکال دے یا پھر اسی میں اس طرح دبا کر بند کر دے یہ دیکھیں بہت ہی آسانی سے اچھے طرح یہ بند ہو گیا ہے اب ہم اسے بیل لیں گے تو بیلنے سے پہلے ہم دو امگلی کو سینٹر میں اس طرح رکھیں گے اور اسے ہم اس طرح پھیل آ لیں گے اس سے جو سٹفنگ ہے وہ سبھی طرف ایکولی پھیل جائے گی تو لوئی کو پھیلانے کے بعد اب ہم اس کے اوپر تھوڑا سا سوکھا آٹا سپرنکل کریں گے اور اسے ہلکے ہاتھوں سے ہم بیل لیں گے بہت زیادہ ہمیں اسے جوڑ لگا کر نہیں بیلنا ہے ورنہ سٹفنگ باہر آ جائے گی تو اس طرح ہم ہلکے ہاتھوں سے اسے بیل لیں گے آپ اپنے حساب سے اسے موٹا پتلا بیل سکتے ہیں یہ دیکھئے میں نے اسے بیل لیا ہے اور اس کی تھکنس میں نے اتنی رکھی ہے اس سے زیادہ پتلا ہمیں اسے نہیں کرنا ہے ورنہ سٹفنگ باہر آ جائے گی پراتھے کو بیلنے کے بعد اب ہم اسے سیکھ لیں گے تو یہاں پر میں نے تباہ کو پہلے سے ہی گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اب ہم اس کے اوپر پراتھے کو ڈال دیں گے اور گیس کی فلیم کو میڈیم کر دیں گے اور اسے ہم ایک طرف سے تھوڑا سکھنے دیں گے اس کے بعد ہم اسے پلٹ لیں گے تو پلٹنے کے بعد اب ہم اس کے اوپر تیل لگا لیں گے آپ تیل یا گھی کچھ بھی لگا سکتے ہیں تیل لگانے کے بعد اب ہم اسے پلٹ لیں گے اور پراتھے کے دوسری سائٹ بھی ہم تیل لگا لیں گے اور دونوں طرف سے ہم اسے گولڈن بڑھون ہونے تک سیکھ لیں گے اس طرح ہلکہ ہلکہ پریس کرتے ہوئے ہم پراتھے کو دونوں طرف سے اچھی طرح سیکھ لیں گے یہ دیکھئے پراتھا کتنی اچھی طرح فول رہا ہے اگر آپ کا پراتھا بیلتے سمیں فٹا نہیں ہے تو یہ بہت ہی اچھی طرح فولے گا تو پراتھا اب ایک سائٹ سے اچھی طرح سیکھ گیا ہے اسی طرح ہم پراتھے کو دوسری سائٹ سے بھی اچھی طرح سیکھ لیں گے تو یہ پراتھے کو میں نے دونوں طرف سے اچھی طرح سیکھ لیا ہے اور اب پراتھا بن کر تیار ہے اب ہم اسے ایک پلیٹ میں نکار لیں گے اور سیم پروسس سے ہم باقی کے پراتھے بھی بنا کر تیار کر لیں گے تو یہ بہت ہی سوادیشت سے پراتھے بن کر تیار ہے میں آپ کو ایک پراتھا توڑ کر بھی دکھاتی ہوں کہ سٹفنگ اس کے اندر کتنی اچھی طرح بھڑی ہے سار ٹیمیٹو کیچپ یا پھر ایسے بھی کھا سکتے ہیں یہ سبھی کے ساتھ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے تو آپ ایک بار اس ستو کے پراتھے کو جرور بنا کر ٹرائے کریں اور مجھے کومنٹ کر کر جرور بتائیں کہ آپ کو یہ ستو کے پراتھے کے ریسپی کیسی لگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں سیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ میرے آنے والی بیڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے